مذہبی سیاسی جماعت کے مرکزی رہنما کے بیٹے کا کینیڈا یا دنیا کے کسی مغربی ملک کی یونیورسٹری سے پی ایچ تی کرنا میرے نزدیک کوئی غیر مناسب نہیں بلکہ یقیناً قابل فخر بات ہے اسی لیے محترم لیاقت بلوج صاحب نے جب اپنے ٹویٹر پر اپنے بیٹے کی یونیورسٹری آف ٹورینٹو کینیڈا سے پی ایچ ڈی کی تکمیل کی خبر شیئر کی تو میں بھی ان کو اس ٹویٹ پر مبارک بات دیکھ کر ابھی انہی خیالات تحسین و تبریک میں کھویا ہوا تھا کہ میری نظر ان کے ٹویٹ پر کچھ کمنٹس پر پڑ گئی ان کے منٹس نے مجھے جنجھوڑ کر تبریک و تحسین کی وادی سے نکال کر حسرت و ملال کی گاٹی میں لا کھڑا کیا حسرت اس بات کی کہ کاش ہمارے سیاسی و مذہبی رہنما عوام کے بچوں کے لیے وہی چاہیں جو وہ اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں اور ملال اس بات کا کہ ہمارے ملک میں مذہب کو ذاتی مفادات اور سیاسی مقاصد کے لیے کتنی بے دردی سے استعمال کیا گیا کہانی کچھ یوں ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کی نامور سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما مہترم لیاکت بلوچ صاحب جن سے ہمارا بہت اچھا تعلق اور محبت والا ایک رشتہ ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر خوشی کی خبر شیئر کی کہ ان کے بیٹے نے یونیسٹری آف ٹورینٹو سے پی ایش ڈی کی ڈگری کامیابی سے مکمل کر لی تو فوراں دل کو خوشی ہوئی فرد محسوس ہوئی اور ان کے اس ٹویٹ پر ان کو موارک بات دی کیونکہ علم کے میدان میں عالی کارکردگی کا اصول ایک قابل فخر بات ہے اور وردین کے لیے اولاد کی عالی تعلیمی عداز حاصل کرنے سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے علم کا اصول کہیں سے بھی اچھا ہے اور ظہر ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے چین میں قرآن و حدیث فقہ و تصوف کا کوئی علم تو دستیاب نہیں تھا لہذا آپ کا اشارہ دنیوی علم کی طرف ہی تھا اسی طرح آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ علم مومن کی گم شدہ مراس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل مومن کی یہ مراس مغربی اقوام نے اپنا لی ہے اسی باتوں اقبال ان الفاظ میں حسرت سے بیان کرتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یعنی کہ دل کے تیس ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب علم کے موتی اور اپنے آبا کی لکھئی کتابیں اور وہ علم ہم اپنے ہاں نہیں یورپ میں دیکھتے ہیں لہذا علم تو کہیں سے بھی حاصل کرنا اچھی بات ہے تو ایک مذہبی جماعت کے رہنما کے بیٹے کی کسی مغربی ملک سے پی ایچ ڈی پر وہ کیسے کمنٹ سے جنہوں نے مجھے حسرت و ملال کی گھاٹی میں جا پہنگا اس بات کی وضاعت کے لیے صرف دو تبصر بطور نمونہ یہاں بیان کر رہا ہوں ایک ناکد نے تو موترم علاقت بولوج صاحب کے ایک سابقہ اخباری بیان کا تراشہ شیئر کر دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مغربی تعلیم سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی انسانیت کی فلاح کے بجائے مشکلات اور بربادی کا ذریعہ بن رہی ہیں ایک طرف ان کے مغرب کی تعلیم کے بارے میں یہ خیالات اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو نہ صرف مغربی ملک کی یونیسٹی سے پی ایشٹی کروانا بلکہ اس پی ایشٹی کی تکمیل پر ہزارے مسررت کرنا اور اس پر فخر کا ہزار کرنا اس پر بہت نرمی بھی برتی جائے تو سوہیل وڑائج کا مشہور زمانہ ڈائلاغی لاغو کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ ایک کھلا تضاد نہیں ہے دوسرا تبصرہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ وسیب میں علم و آگہی کے چراغ روشن کرنے والے ڈاکٹر منصور کلاسرا کا ہے جنہوں نے موصوف کو قلبی موارک بات دینے کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کے والدین سے بھی ہزارے افسوس کیا ہے جن کو جہاد کے نام پر افغانستان اور کشمیر میں لے جا کر شہادت کا موقع فراہم کیا گیا حالانکہ والدین نے انہیں مختلف انیورسٹریز میں شہادت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بجوایا تھا یہ تفسر پڑھنے کے بعد پچھتے دنوں ایک دوست کا بتایا ہوا ذاتی واقعہ بھی یاد آ گیا کہ اس کے پیر صاحب کس طرح اس سے اس بات پر ناراض ہوئے کہ اس نے اپنے بچوں کو مغربی انیورسٹریز میں گریجیوشن کے لیے داخل کیوں کروایا ہے اور متنبع کیا کہ جو بچے ان انیورسٹریز میں جاتے ہیں ان کا دین اور ایمان برباد ہو جاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ جب اس کی بیٹی کو پیر صاحب کی اس ناراضگی کا علم ہوا تو اس نے پوچھا ابو جی حضرت صاحب کے تو اپنے بچے اور بچیاں مغربی ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا ایمان خطرے میں نہیں تو کیا یہ ہمارے ایمان کو اپنے ایمان سے کمزور سمجھتے ہیں حسرت و ملال کیسی گاٹی میں بیٹھے میری نظر سے گزشتہ کئی دھائیاں گزر گئیں کہ کیسے کالجز اور انیورسٹریز میں عالی تعلیم کے لیے بجوائے گئے نوجوان مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی نمائندہ طلبہ تندیموں کے اتھے چڑھ جاتے ہیں کوئی ان کو سوشلزم کا چورن بیچ کر اپنی طرف راغب کرتا ہے تو کوئی ان کو جمہوریت کے سنیر باغ دکھا کر متوجہ کرتا ہے کوئی جہاد کا جذبہ زندہ کر کے ان معصوم طلبہ کو جہادی بناتا ہے تو کوئی اسلامی انقلاب کے سہانے خواب دکھا کر انقلابی بنانے کی کوشش کرتا ہے اج سے تقریباً تیس سال قبل گارڈن کارجر اولپنڈی میں منقضہ ایک تقریب میں ایک طلبہ تندیم کے رہنما کی وہ تقریب بھی مجھے یاد آ رہی ہے جس نے مجھ سمیت حال میں بیٹھے ہر نوجوان کو رولا دیا تھا کیونکہ اس نے تخلیق پاکستان کا نقشہ چند واقعات بیان کر کے اس طرح کھینچا تھا کہ کوئی پتھر دل ہی اس پر ہلے بغیر رہ سکتا تھا ہر سیاسی و مذہبی جماعت کی نظر ان نوجوانوں پر ہوتی ہے کیونکہ اس عمر میں ان کے جذبے سچے ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں زندگی کی ذمہ داریوں سے ایک حد تک ابھی بے پرواہ ہوتے ہیں معاشی نامواری اور مسلمانوں کی زبوحالی پر دکھی ہوتے ہیں حالات کو بدلنے کا نعرہ ان کو متوجہ کرتا ہے اور ان کی یہی کمزوری ان کو ان لیڈروں کی پڑجوش تقریروں پر یقین کرنے کی طرف راغب کرتی ہے جن میں وہ غریبوں کے دن بدلنے کے عظم کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں یا اسلام کو دنیا بر میں غارب کرنے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک غیر مسالیانہ جد و جہود کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں معصوم و ذہن نوجوان ان تقریروں سے متاثر ہو کر دنیا بدلنے کے جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں وہ وقت جو کلاس روم میں سبق پڑھنے کا ہوتا ہے وہ ان تنظیموں کی میٹنگوں کی نظر ہو جاتا ہے جو وقت لائبریریوں میں بیٹھ کر تحقیق کرنے کا ہوتا ہے وہ سڑکوں پر ریلیوں اور جلوسوں میں صرف ہو جاتا ہے حالانکہ دنیا کو بدلنے کے لیے پہلے دنیا میں کوئی مقام پیدا کرنا پڑتا ہے اور مقام کا اصول علم کی ریاضت سے ممکن ہے یا قصبِ معاش کی محنت سے کسی کو ان لیڈروں سے شاید اتنا شکوہ نہ ہوتا اگر ان کی اپنی اولادیں بھی یہی سب کچھ کر رہی ہوتی لیکن ان کے اپنے بچے تو مغربی دنیا کی اعلیٰ یونیسٹریوں سے ڈگریان حاصل کرتے رہیں اور عام لوگوں کے بچے ان کی جماعتوں کی طلبہ تنظیموں کے ہاتھوں میں کھیل کر اپنا مستقبل برباد کرتے رہیں پھر ڈاکٹر منصور کلاسرا کے ان بچوں کے والدین سے ادھارِ امدردی پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے شکریہ